اسلام علیکم آج کا جو ٹاپک ہے جیسے کہ ٹائٹل میں آپ نے دیکھا ہے میں اپنے یوٹیوب چینل کے بارے میں بتاؤں گا کہ کتنے مہینوں میں ٹارگٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں ایک ہزار سبسکرائبز اور چار ہزار گھنٹے تو باقی رہ گئی مارکیٹ کی بات سٹرانگ مارکیٹ کی تو مارکیٹ کیونکہ ریسٹ کر رہی ہے تو میں نے سوچا ہم بھی ریسٹ کر لیں تھوڑا سا ادھر ادھر کی ویڈیو بنا لیں تھوڑی معلومات دے دیں جو کہ بہت آپ کے لیے یہ بھی فیدہ مند ہوگی جو لوگ شوق رکھتے ہیں یوٹیوب چینل شروع کرنے کا اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تو ان کی رہنمائی کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے اگر آپ میری پلی لیسٹ میں سب سے اینڈ پہ جائیں گے تو آج سے آٹھ مینے پہلے کی ایک دو ویڈیو آپ کو ملے گی بہت ہی عجیب و غریب بلکل ہی اب بھی کوئی اتنی خاص اچھے طریقے سے تو ویڈیو نہیں بنوئی لیکن پھر بھی جب میں نے سٹارٹ کیا تھا یکم جنوری دوہزار اکیس یعنی نئے سال کی شروعات کے پہلے دن تو مجھے خود بھی اتنا یقین نہیں تھا کہ یہ ٹارگٹ میں اچھیب کر لوں گا یوٹیوب چینل کا چینل مونوٹائز بھی ہو گیا ہے تو اللہ کا شکر ہے آپ سب کی دعائیں اور آپ کا ہی دعاون ہے سب دیکھنے والوں کا شکر بزار ہوں تو سب سے پہلے تو چینل شروع کرنے سے پہلے ٹاپک جو ہے وہ آپ کو سیلیکٹ کرنا چاہیے پہلے میں بھی سوچتا رہا یعنی دوہزار بیس میں کہ کیا کس ٹاپک پہ بناوں چینل کیا کروں کیا نہ کروں پھر میں نے ایک بنایا بھی تھا لیکن وہ کوئی ادھر ادھر کی ویڈیو کے ساتھ وہ مکسنگ ایسی ہو گئی وہ نہیں چل سکا تو میں نے پھر یکم جنوری دوہزار اکیس کو نیا نیا بنا کے سیٹ اپ اور بالکل زیرو سے سٹارٹ کیا اور اسی ایک ٹاپک کے بارے میں یعنی جو مجھے علم تھا پاکستان سٹارٹ اکسٹین کے بارے میں پچھلے پانچ سات سے میں کام بھی کر رہا ہوں اس میں اس کے بارے میں میں نے آغاز کار دیا تو حالت یہ تھی کہ پہلے دو مہینے تک تو نہ ہی کوئی ویوز آ رہے تھے نہ ہی کوئی ریسپانس دے رہا تھا نہ ہی کوئی سبسکرائبرز آ رہے تھے میں خود بھی کافی پریشان ہو گیا تھا کہ یہ کیا ہو گیا مگر مگر پھر ایستہ ایستہ میری کچھ ویڈیوز پہ کافی زیادہ ویوز آنے لگ گئے تو میری بھی دلجسپی بڑھتی جلی گئی اور میں ہر اچھے اس پہ جو ہے جو بھی اچھی معلومات مجھے مل جاتی جو بھی میرا اپنا ریسارچ وارگ تھا میں اس پہ ویڈیو بنانے لگا اور آج آٹھ مینے کے بعد اللہ حمداللہ یکم جنوری سے جو شروع کیا تھا آج آٹھ مینے کے بعد اس قابل ہوا ہوں کے چینل جو ہے مونوٹائز ہونے جا رہا ہے اور وہ جو ٹارگٹس ہیں وہ اس سے پہلے جو میں نے آدھے منٹ کی ویڈیو کلپ بنے یہ اس میں میرا وہ سارا بائیو ڈیٹا آ رہا ہے سامنے سکرین پہ اس میں جو یوٹیوب کے لئے ہیں ٹو سٹیپ ویریفکیشن وہ بھی کمپلیٹ ہے اور دو سو ویڈیو کے باوجود بھی کوئی بھی سٹرائک ریٹ نہیں ہے زیرو سٹرائک ریٹ ہے آپ سکرین میں بھی دیکھ سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں اور اس کے بعد چار ہزار گھنٹے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور ایک ہزار سبسکرائبر یہ چار چیزیں کمپلیٹ کرنی ہوتی ہیں یعنی یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس سے پہلے والی ویڈیو بھی جو کل میں نے بنائی تھی وہ آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو سب سمجھ آ جائے گی اور آپ بھی اپنا چینل بنا کے آغاز کر سکتے ہیں رہ گئی بات کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے دے کے چینل مونٹائز ہو جاتا ہے تو وہ بھی ہو جاتا ہے پندرہ سے پچیس ہزار پیدا کن کے ہوتے ہیں پیکج لیکن ایک تو آپ نے اتیاد کرنی ہے کہ آپ غلط لوگوں کے تھی نہ چٹ جائیں دوسرا اس وقت تک پیسے خرچ نہ کریں جب تک آپ کے پاس کوئی کنٹینٹ نہ ہو جب آپ کے پاس کوئی کنٹینٹ ہی نہ ہو پندرہ بیس ویڈیو بنانے کے بعد آپ تھک جائیں تو پیسے بننے کا کوئی فیدہ نہیں ہے پیسے آپ کے ضائع جائیں گے تو خدا رہا اتیاد سے کام لیجئے پہلے آپ خود میند کریں پانچ چھے مینے سات مینے آٹھ مینے تو انشاءاللہ آپ کو وہ پیسے بھرنے کی ضرورت ہی نہیں پیچھائے گی آپ بھی اپنا چینل خود دی وہ جو ٹارگیٹ ہے کمپلیٹ کر سکیں گے اپنا چینل مونٹائز کر سکیں گے سات آٹھ مینے لگتار اگر آپ دو سو ویڈیو نکالیں تو آپ بھی اپنا چینل مونٹائز کرا سکتے ہیں دو سو ویڈیو بہت زیادہ ہوتی ہے ان میں سے ہوتا ہے کچھ اچھی نہیں بھی بنتی کچھ ٹھیک بنتی ہیں تو بس آج کی یہ بنیادی جو ملوماتیں میں نے سوچا شیئر کر دوں تھوڑا سا ریسٹ بھی ہو جائے اور ریگے سٹارگ مارکیٹ کی بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں میری دو ویڈیو پڑی ہوئی ہیں ایک ریسٹ ٹائم کے حوالے سے اور ایک سلیپنگ ٹائم کے نام سے یہ دو ویڈیو آپ ضرور دیکھ لینا آپ کو یہ دو ویڈیو دیکھنے سے وہ جو پچھلے ڈیڑھ مینے سے سٹارگ مارکیٹ پرفارن کر رہی ہے آپ کو بھی علم ہو جائے گا کہ ریسٹ ٹائم کیا ہوتا ہے یا کیا چار رہا ہے مارکیٹ میں یا میں نے یہ چیزیں آپ کو ڈیڑھ مینہ پہلے ہی بتا دی تھی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر دیں شکریہ اللہ حافظ